اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو یونیک ڈیری سیکرٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے کسی بھی قسم کے دکھ پریشانی اور بری نظر سے بچائے اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست بچوں بڑوں سب کی بہت پسندیدہ فجیتہ مکرونی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ریسپی یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے اس میں ایک پیکٹ میں ٹو ان ون ہوتے ہیں اس میں مکرونی بھی ہوتی ہے اور مکرونی کا مسالہ بھی ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے میں نے پورا ایک پیکٹ جو تھا ایک بڑا باول لیا پانی کو بوائل کیا اس میں تھوڑا سن نمک اور ایک سے دو ٹی سپون اس میں آئل شامل کیا اور میں نے مکرونی کو اچھی طرح بوائل کر لیا کیونکہ مجھے تھوڑی زیادہ کوئنٹی چاہیے تھی اور یہ پیکٹ ہمارے لئے کم تھا تو اس میں ایک اور مکرونی تھوڑی سی تھی مکرونی ایک اور شیپ میں وہ میں نے بوائل کر لی دونوں کو الگ لگ میں نے سیم پروسیجر سے جو تھا وہ بوائل کر لیا تھا اب میں نے ایک پین لے لی ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے آئل کے شامل کیے جب آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا تو ایک پاو کے قریب اس میں میں نے کیمہ شامل کیا کیمہ کو میں نے اچھی طرح فرائی کیا اور اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اس کا جوسی پن ہے وہ اس میں رہنا چاہیے جب آپ تیز آنچ پر اس کو فرائی کرتے ہیں تو اس میں اس کا جوسی پن رہتا ہے تو آپ نے اس کو سیم ایسے ہی کرنا ہے کہ اچھا سا آپ نے آئل میں پہلے اس کو فرائی کر لینا ہے جب آپ کا کیمہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو تب ہم نے آگے کا پروسیجر کرنا ہے اس میں آپ چاہے اس میں کرونی میں آپ کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں آپ بیف کا گوشت بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے لیکن یہاں پہ میں نے کیمہ کا استعمال کیا ہے اور کیمہ یہاں پہ جو دیکھیں میں اس کو کتنی اچھے طریقے سے فرائی کر رہی ہوں آپ نے کم از کم تین سے چار منٹ لگا کہ اچھی طرح آپ نے کیمہ کو فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ میں جو کیمہ تھوڑا سا کئی موٹا موٹا مجھے لگ رہا تھا وہاں چمچ کی مدد سے میں اس کو ہلکا سا توڑی تھی تاکہ یہ جو کیمہ ہے ہمارا یہ اچھی طرح کیونکہ یہ فریز ہوا تھا اور کافی حد تک انفریز ہو چکا تھا لیکن پھر بھی ابھی اس میں تھندک تھی تو میں اس لیے اس کو الگ الگ کر رہی تھی کیمہ کو اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا تھا جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کیمہ آپ کا بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے سفید سر کا ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں چلی ساس اور ایک ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں سویا ساس کا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے پھر پکا لینا ہے تھوڑی در پکانے کے ساتھ ہی یہ جو میکرونی مسالہ یہ جو پیکٹ بھی ہوتا ہے یہ ٹو این ون ہوتے ہیں اس میں میکرونی بھی ہوتی ہے اور میکرونی مسالہ بھی ہوتا ہے تو یہ سوری فجیتہ یہ جو میں استعمال کری یہ فجیتہ مسالہ ہے میکرونی فجیتہ میکرونی ہے تو یہ جو فجیتہ اس کا مسالہ تھا وہ میں نے ایک پورا پیکٹ اس میں استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ بہت سپائیسی ہو جاتا میں نے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ اس میں فجیتا مسالہ جو ہے وہ اس کا استعمال کی ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا آئل کم ہے تو میں نے اس میں آئل تھوڑا سا اوٹ ڈالا بلکل ہلکا سا اور کیمہ کو پھر اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور جب کیمہ اچھی طرح مسالے میں فرائی ہو چکا تو پھر اب میں نے اس میں گاجر ڈال دی تھی گاجر باریک لمبی لمبی اور باریک کٹیوی گاجر ڈیڈ ادھر گاجر ڈالی تھی ڈیڈ شملہ میں ڈالی تھی اور ایک باول میں نے بند کو پھکا یہ تمام چیزیں میں نے ڈال کے ان کو بہت اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا اور جتنا بھی یہ مسالہ تھا یہ اس میں اچھی طرح مکس ہو چکا تھا یہ فجیتا میکرونی مسالہ تھا تو اس میں تمام سپائسز شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں الگ سے سپائسز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے یہ پورا پیکٹ نہیں شامل کیا تھا میں نے ہاف پیکٹ سے تھوڑا سا زیادہ یہ فجیتا مسالہ اس میں شامل کی ہے اور اب تمام جو ویجی ٹیبل تھی اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا اب یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون میں نے مایونیس کے اس میں شامل کی ہیں اور ان کو اچھی طرح پھر میں نے مکس کر لیا اگر آپ مایونیس کی جگہ پہ کریم ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کریم بھی شامل کر سکتے تھے لیکن میں نے مایونیس کا استعمال کی ہے مایونیس ڈال کے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کی ہے تاکہ ہماری جتنی بھی ویجی ٹیبل ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تھوڑی دیر اس کو کک کرنا ہے آپ نے اس کو بالکل ایسے چھوڑ نہیں دینا جب آپ اس میں مایونیس شامل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں باربیکیو ساوس کے وہ شامل کر دیئے تھے جب آپ اس کو بھی باربیکیو ساوس بھی ڈالیں گے تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا باربیکیو کا ٹیسٹ آپ کو اس میں آئے گا تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ضرور شامل کریں اگر آپ کے پاس باربیکیو ساوس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں شامل کر کے میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ویجی ٹیبل اور کیمہ تھا ان کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا ویجی ٹیبل ہماری ایسی تھی کہ وہ ہلکی ہلکی سی کرننٹی تھی بہت زیادہ آپ نے ویجی ٹیبل کو بہت زیادہ کوک نہیں کر دینا اگر آپ بہت زیادہ کوئی کوک کریں گے تو یہ اپنا جو وہ ٹیسٹ ان کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا اور یہ ان کی وہ شکل بھی ویسے نہیں رہے گی تو اس لیے آپ نے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ ہماری یہ سبزیاں جو ہیں یہ ایزیٹیز رہیں جو بوائل کیوی میکرونی تھی وہ اس میں شامل کر دیں جب میں نے میکرونی کو بوائل کیا تھا جب پانی سے نکال لیا تو ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا تاکہ جو ہماری میکرونی ہے وہ آپس میں چپکے نہیں تو اگر آپ بھی اس طرح میکرونی کے ساتھ تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تو آپ کی میکرونی جو ہیں جب آپ ان کو بوائل کر کے چھنی میں رکھتے ہیں تو وہ اس سے چپکتی نہیں ہے تو یہ ٹپ آپ ضرور کیا کریں تو یہ دیکھیں اب میکرونی شامل کر کے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یہاں پہ مکس کر لیا تھا اور ہاف ٹی سپون کے قریب اب میں اس میں یہ مکس ہر جو ہیں وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور پھر میں نے بہت ہلکے ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیا تھا کیمہ بھی ہمارا صحیح گل چکا تھا جو ویجیٹیبل تھی وہ بھی دیکھیں ہماری گلی بھی تھی لیکن کرنچی تھی بہت زیادہ آپ نے اس کو اوور کک نہیں کر دینا اور یہاں پہ یہ میکرونی ڈال کے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے بلکل ہلکی آنچ دے کے اس کو بس دم پہ رکھ دینا ہے اور یہ ہماری ما شاء اللہ فجیتہ میکرونی فجیتہ کیمہ میکرونی کہہ سکتے ہیں وہ بہت زبردست ہماری یہ ریڈیو چکی تھی میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ